ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے دو شہید وارے ہیں اور زخمی بزے بڑے ہیں وہاں پر لبیک کے لوگ بیٹھے تھے گولیاں چلی ہیں وہاں پر اور بڑا اس وقت سختی کا عالم ہے بے انتہا لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور تین جو ہے میں نے دیکھا ہے تین کنفرم ہیں وہاں پر جو لبیک کے جو تین کارکن اللہ کو پیارے ہوئے وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بچہ جیل میں ہے ایک بچہ وہاں پر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یہیں پر اپنی جان دوں گا فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تھما ہے نہیں ابھی خالی کرائی جاسے کہ مسجد رحمت العالمین اور اس کا جو اردگرد کا علاقہ ہے لبیک کے لوگ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سے لبیک سے جو مسجد ہے اس سے ایک ایک کلومیٹر دور تک جو ہے علاقہ وہ ان کے وہاں پر اس کو رکاپٹے لگا دی گئی ہیں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے اور اس وقت ایک بھرپور آپریشن ہے مختلف چینلز کو ٹیلی فون کر رہے ہیں لبیک کے لوگ ایمبولنسز بھی مانگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں وہ فٹیجز آپ کو دکھا نہیں سکتا گولیاں لگی ہوئی ہیں خون بہرہ ہے لیکن یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور لوگ اپنی جانے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نشاور کرنے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ایک بچے نے بہت ساری گولیوں کے خول جو تھے وہ اس نے اٹھائے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ یہ وہ گولیوں کے خول ہیں جو ناموس رسالت کے جو دیوانے ہیں یا جو محافظ ہیں ان پر یہ گولیاں چلائی گئیں صرف ایک غیر ملکی طاقت کو خوش کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چاہے وہ وزیراعظم ہوں چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا کوئی اور کوئی شخصیت ہو ان کے گلوں میں اس وقت جو ہے وہ پٹا مغرب کا بندہ ہوا ہے اور وہ بلکل ایک جانور کی طرح ان کی اطاعت کر رہے ہیں نفرت بہت ہے یہاں پر اور غصہ بہت ہے یہاں پر لوگ بلکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہیں میں بڑی کوشش کی میں یہاں پر بس ایک کلومیٹر دور یہاں سے وہ آپریشن ہو رہا ہے میں اپنی گاڑی میں ہوں آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہیں سے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے ایک ایک کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے صبح جب میں یہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو انفورسمنٹ کے دستیں ہیں جس میں رینجرز بھی تھے جس میں الیٹ فورس بھی تھی جس میں پولیس والے بھی تھے ان کے میں نے دیکھا کہ وہ دستیں جو ہیں وہ ادھر موو کر رہے تھے اور اب صورتحال وہاں پر بتایا جا رہا ہے بڑی گھمبیر ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے پاکستانی میڈیا کا اس بات کو ہائلائٹ کریں کہ اگر وہ ایک سو چھبیس دن عمران خان بھی تو بیٹھے رہے نا پارلیمنٹ کے سامنے اور مولانا فضل الرمان بھی تو وہاں پر بیٹھے رہے کئی کتنا عرصہ تو کسی نے ان کو نہیں اٹھایا فورس سے تو ان کو کیوں اٹھاتے ہیں اس طرح سے کہ آپ گولیاں مار رہے ہیں بچوں کو معصوموں کو آپ ان کو میں کہتا ہوں آپ ان کو شہید کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں آپ ان کو اور یہ انیسیسری یہ طاقت کے نشے میں جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس کو ہائلائٹ کرے میں اپیل کرتا ہوں تمام بڑے بڑے انکروں سے خدا کے لیے یہ دہشتگرد لوگ نہیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کوئی گھنے نہیں ہیں یہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ پیسفل لوگ تھے یقین کریں آپ یہ ایک سازش کے تیاد کیا گیا کہ ان کو سیدھی گولیاں مار کے پہلے دن اتجاج کے انہیں مشتعل کیا گیا پھر ان کی ویڈیوز بنائیں جھوٹی ویڈیو سچی ویڈیو سب کچھ اس میں شامل ہے لیکن ابھی اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ وہیں پر اپنی جگہ پر بیٹھے تھے بیٹھے رہتے ابھی کیا دو چار دن اور بھی بیٹھے رہتے تو کیا تھا یہ جو خالی کرانے کی کوشش ہے خدا کے لیے اس کو روکیں یہ بڑا خون بہ جائے گا یہ بہت میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس قوم میں یہ وہ بچے جو ہیں وہ ناموسے رسالت کی بات کر رہے ہیں وہ کالا کالا یا رسول اللہ پکار رہے ہیں ہم لوگ کوئی وہ نہیں ہیں یعنی اگر وہ دہشتگرد ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں کچھ انسان ہوں میں نے دیکھا ہے تو میرے جذبات جو ہیں وہ تھوڑا وہ کابو میں نہیں ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے بلکل محصوم نے حد تے ان کے پاس کوئی اسلہ نہیں ہے آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں پاکستان کے وہ شہری ہیں کیا ہو گیا جو وہ بیٹھے ہیں وہاں پر نہیں کریں ایسا بلکل نہ کریں ایسا یہ ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے یہ اگر کوئی سامنے سے گروپ ہوتا ہے جس کے پاس اسلہ ہوتا وہ آپ پر فائرنگ کرتا تو ہم کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف بیٹھے ہیں وہاں پر تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا باقی ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کاروائی بند کرنے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں پاکستان میں حالات بے کابو ہو چکے ہیں اگر آپ کو پاکستان کے حالات دیکھنے ہیں تو پاکستان میں جائیے ٹویٹر اگر آپ ٹویٹر پر ہیں یا کسی بھی سوسیل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں فیس بک ٹویٹر پر ٹویٹر پر ہیں تو بہت آسانی سے آپ کو دیکھنے مل جائے گا ٹویٹر میں جائیے پاکستان کا ٹرینڈنگ سیکشن دیکھئے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو پڑے ہیں یہ ویڈیو یوٹیوب یا پاکستانی میڈیا کے دورہ کور نہیں کیا جائیں گے کیونکہ حالات بے کابو ہو چکے ہیں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان کی فوج سیکیورٹی فورسز جو وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ ان کے خلاب بے دھڑا دھڑ ایکشن لے رہی ہیں اور یہ ایکشن اتنے خطرناک ہے کہ وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہی نہیں کیا جا سکتے آپ کو بتا دوں کی کچھ لوگ تو وہاں پر قرآن اور روجہ روجہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کو بتا ہے رمجان مہینہ چل رہا ہے وہاں پر روجہ رکھے ان کے اوپر تک پاکستانی فوج نے گولی باری کر دی ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو تو پاکستان میں یہ مین جو ابھی اندولن کا گڑھ بنا ہوا ہے وہ لاہور بنا ہوا ہے لاہور آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑے سہر میں سے ایک ہے اور وہاں سچویویشن سب سے زیادہ خراب ہے دوستو آپ کو بتا دوں پاکستان میں یہ نیو جن مطلب اس کو پروٹیسٹ کو اندولن کو کور کرنے کے لیے جو مطلب میڈیا کا ہاتھ تھا اس وہاں پر بلیک آؤٹ لگا دیا گیا ہے اور سوسل میڈیا پر بھی پچھلے تین دنوں سے بین تھا لیکن آج بین ہٹا اور اس کے بعد سے یہ جو ایمیجز آ رہی ہیں وہ بہت دردناک ہیں اب پتہ نہیں یہ سچویویشن کتنی خراب جائے گی اور لوگ عمران خان سے کافی زیادہ ناراج ہو چکے ہیں عمران خان کو ہی مطلب اب لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ہی مطلب گستا کے رسول ہے تو دیکھتے ہیں آنگے سچویویشن کیا بنتی ہے اور اس سچویویشن میں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو اسی چینل پر ملے گی آپ سے ریکویسٹ آئے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے اور دوستو اگر آپ کو اس نیوچ کو طریقے سے فالو کرنا ہے مطلب جو پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ طریقے سے دیکھنا ہے تو اس کیلئے آپ کو سوسل میڈیا کا ہی سہارا لینا پڑے گا آپ کو ٹویٹر جوائن کرنا ہے ٹویٹر جوائن کر کے پاکستان کا ٹرینڈنگ سیکشن دیکھنا ہے لوکیشن چینج کر کے پاکستان میں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سیچویویشن کیسی ہے یا پھر آپ ٹویٹر پر جائیں گے پاکستان بس ڈال دیں گے تو اس وہاں پر بہت سارے ایمیجز بہت سارے جو پروٹیسٹ چلنا ہے اس کے فوٹوز بغیرہ آ جائیں گے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنیبات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہیں